بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہمیں سٹارٹ کر رہے ہیں بارویں جماعت کی نئی اردو بلزار اردو کا سبق نمبر پانچ مشاعرہ اس کے مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں مصنف نے مشاعروں کی تاریخ ان کی خصوصیات معاشرے کو تحضیبی آفتہ بنانے میں ان کا کردار وغیرہ اور آج کل کے دور میں مشاعرے کس طرح تحضیب و ثقافت پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور کس طرح اردو کی تربیج و ترخی میں حصہ دے رہے ہیں یہ سب اس سبق میں بیان کیا ہے ہم کریں گے اس سبق کے مشریف سوالات مصنف کا تعارف خلاسہ اور اختواسات کی تشریح چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف سبق نمبر پانچ ہے مشاعرہ مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں اور معقوض ہے یہ ان کی تصنیف اردو زبانوں دب کی افادیت سوال نمبر ایک ہے درزیل سوالوں کے جواب دیں سوال ہے مشاعرے کے لیے کیا شرط ہوتی ہے حوالہ اس حوال لگیں گے اس حوال ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق مشاعرہ سے لیا گیا ہے اس کے مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں یہ سبق ان کی تصنیف اردو زبانوں دب کی افادیت سے معقوض ہے جواب ہے مشاعرہ کسی بھی قسم کا ہو اس کی ایک شرط یہ ہے کہ محفل میں کئی شاعر جمع کر اپنا کلام پیچ کریں صرف ایک شاعر کا کلام سنا یا پڑھوایا جائے اسے مشاعرہ کہنا مناسب نہیں ہوگا مشاعرے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ شور اور سامین آدھاو مجلسی کی پابندی کریں دوسرا سوال ہے شاعری ایک شاعر سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے حوالہ سوال لکھیں گے اور جوابیں پھر شاعری ایک شاعر سے غور و فکر علم و فضل مطالعہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ زبان کے اصول و قوائد اور شاعری کے اصولوں سے آگہی کا مطالبہ کرتی ہے شاعر کے لئے خوش مزاق اور خوش اخلاق ہونے کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری کا ذوق ہونا بھی ضروری ہے پھر سوال ہے مشاعرے میں شریک شورہ اور سامین کو کن چیزوں کی پابندی کرنا پڑتی ہے جواب ہے مشاعرے میں شریک شورہ اور سامین کو آدھاو مجلس کی پابندی کرنا پڑتی ہے آدھاو مجلسی مراد ہے محفل میں اٹھنے بیٹنے اور گفتگل کا طریقہ شورہ اور سامین کو مجلس میں بادب بیٹنا پڑتا ہے اور گفتگل شائستہ انداز میں کرنا ہوتی ہے جو مشاعروں میں آدھاو مجلس کے ثابتوں کی پابندی نہ کر سکے وہ بزوغ غیر محفل اور ناشائستہ کہلاتا ہے پھر ہے لفظ مشاعرہ کے مترادفات لکھئے جواب ہے لفظ مشاعرہ کے مترادفات مندرجہ زیل ہیں مراختہ شاعری کی وہ محفل جس میں صرف اردو کلام پڑھا جائے مراختہ نکلا ہے ریختہ سے ریختہ آپ کو پتہ ہے اردو کا مترادف ہے اردو کو ریختہ بھی کہتے ہیں پھر ہے مسالمہ ایسا مشاعرہ جس میں شاعر صرف سلام پڑھتے ہیں پھر ہے منازمہ شاعری کی وہ محفل جس میں شورہ غزل کے بجائے نظمیں پڑھیں پھر ہے مغازلہ ایسا مشاعرہ جس میں صرف غزلیں سنائی جائیں عموماً ترنم کے ساتھ پھر ہے ترہی مشاعرہ کی شورہ کی یادکار ہے جواب اس کا ترہی مشاعرہ مشاعروں کی قدیم ترین قسم ہے ترہی مشاعرہ شہاتم اور مظہر جانے جانا جیسے عظیم شورہ کی یادکار ہے ترہی مشاعری کی روایت محدود پہ مانے پر آج بھی برقرار ہے سوال ہے مشاعروں کے انعقاد ان میں شرکت اور سماع سے ہمیں کون کون سے انفرادی اور اجتماعی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں جواب اس کا مشاعروں کے انعقاد ان میں شرکت اور سماع سے نہ صرف تفریح حاصل ہوتی ہے بلکہ عام لوگوں میں بھی شیر و شائری کی سمجھ بوچ آ جاتی ہے اور ان میں شیر و سخن کا شوق پروان چڑھتا ہے مشاعرے ثقافتی اور روایتی ادب کی ترویج کرتے ہیں اور لوگوں میں زوخ سلیم پیدا کرتے ہیں مشاعرے معاشرے کے سیاسی اور سماجی اقراض و مقاصد کو پورا کرتے ہیں مشاعروں کی بدولت غیر ممالک میں اردو ادب کی ترویج اور ترخی ہوتی ہے پیرے سوال نمبر چار درزل الفاظ و ترقیب کو اپنے جملوں میں استعمال کریں یہ ہے زوخ سخن یعنی شائری کا شوق شہرہ کا زوخ سخن ہی انہیں شہرت کی بلندیوں پر لے جاتا ہے مزاق سلیم ایسا زوخ جس میں شائستگی ہو ارباس کے مزاق سلیم کو سبھی پسند کرتے ہیں سونے پر سہاگہ خوبی پر خوبی مائرہ بہت خوبصورت ہے سونے پر سہاگہ اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے شائستگی اور تہزیب محذیب باسا لیلخہ رہنسین کا طریقہ میری بابی شائستگی اور تہزیب کا مرخہ ہیں ارباب حلو اخت ساہیبان اختیار ملک موجودہ مسائل کے ذمہ دار خود ارباب حلو اخت ہیں پھر ہے تحت اللفظ اشار اس طرح پڑھنا کے ہر لفظ الگ الگ سمجھ میں آئے محذر شائر تحت اللفظ سے غزل پڑھنا پسند کرتے ہیں ضرب المثل کہاوت وہ جملہ جو مثال دینے کے لئے بیان کیا جائے اردو عدب میں کسی بات کی مثال دینے کے لئے ضرب المثل پیش کی جاتی ہے تحسین و تحفیم داد دینا اور سمجھنا مشاعر شہر و صوفن کی تحسین و تحفیم کا ایک موثر وسیلہ بھی ہیں تحسین الگ چیز ہے اور تحفیم الگ چیز ہے بک میں سے بھی اس کا مطلب داد دینا وغیرہ لکھ دیا ہے تو تحسین تو داد دینا یا پسند کرنا اور تحفیم سمجھنا ہوتا ہے تو اس دونوں کے معنیہ الگ الگ ہیں سوال نمبر پانچ ہے دروزہ پر صحیح کا نشان لگانا ہے کئی افراد کے یک جو کر شیر پڑھنا کہلاتا ہے مشاعرہ مشاعرے کا رواج ہمارے ہاں ہے پرانا پاج امیر درد کے مشاعر میں شریک ہوئے تھے شاہ عالم ثانی آفتہ مشاعرے آج وجہ بن گئے ہیں ثقافتی وسط کی پیرہ مشاعرہ اردو عدب میں اس لئے اہم رہا ہے کہ ہر تحرار کے مسائل پر بات ہو جاتی ہے پھر سوال نمبر دو ہے درزل اختباسات کی تشریح بہوالہ سایہا کو سباق کریں اختباس مزاق سلیم کتابوں کے متعلی سے نہیں بلکہ شیر و عدب کے ماحول میں ایک مدت تک زندگی بسر کرنے اور ذہنی تربیت پانے سے محسر آتا ہے چنانچہ شاعر ہونے کی اولین شرط یا زمانت علمی قابلیت نہیں پوش مزاقی اور ذوق شیری کی پختگی اور شائستگی ہے تو لغت ہے اس الفاظ کے معنی یہ لکھنا ضروری نہیں ہے سب سمجھانے کیلئے لکھیں مزاق سلیم ایسا شوق جس میں شائستگی ہو خوش مزاقی خوش کلامی پرلطف گفتگو دوخشیری شائری کا شوق اختگی مضبوطی استحکام شائستگی تمیز اخلاق اور تحزیب محسر ہونا حاصل ہونا یا ملنا حوالہ سبخ یہ اختباس ہماری اردو کی کتاب گلزاری اردو کے سبخ مشاعرہ سے لیا گیا ہے اس کے مصنب ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں یہ سبخ ان کی تصنیف اردو زبان اور دب کی افادیہ سے محقوز ہے سیاق و سبخ ہے اس کا مشاعروں کا رواج بہت پرانا ہے یہ ہماری تحزیب و ثقافت کا روایتی دارہ ہے مشاعروں نے نہ صرف لوگوں کے ذوق و ثقان کو سمارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ مشاعروں نے ہماری سماجی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا ہے مشاعری کی محفل ہے نہ صرف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیں بلکہ انہیں صلیقہ و خرینہ سکھا کر شائستہ اور محصب بنایا مشاعروں نے لوگوں کی زبان و بیان کی صحت و صفائی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے آج کل کے دور میں مشاعروں کی بہت اہمیت ہے ہر طرح کے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے مشاعریں منقعت کرائے جاتے ہیں دنیا بھر میں اردو ادب کی ترویج میں بھی مشاعروں کا ایک اہم اصطہ ہے تشریح اس اختباس میں محصب نے بیان کر رہے ہیں کہ شائری کے لیے متعلق مشاہدے کے علاوہ زبان کے اصول و خواہد کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے لیکن صرف کتابوں کا متعلق کرنے اور علمی قابلیت حاصل کرنے سے شائرانہ ذوق اور قابلیت حاصل نہیں ہوتی شائرانہ قابلیت حاصل کرنے کے لیے ذہنی تربیت اور کافی عرصہ شیر و عدب کے ماحول میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا شائر بننے کے لیے ان سب چیزوں کے علاوہ شائری کا ذوق و شوق اور اتوار میں شائستگی کی ضرورت بھی ہوتی ہے مطلب یہ کہ شائر بننے کے لیے شائری فوراں کر دینا شروع کرنے سے کافی نہیں ہوگا شائروں کی کتابیں پڑھنی چاہیے اور شیر و عدب کے ماحول میں زندگی گزاریں مشائروں میں شاریک ہوں جب جا کے کچھ سمجھ ہو جاتی ہے ان چیزوں کی تو اچھا ہے شائر بننے کے لیے محوسی جیدوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہے اقتباس مشائرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریہ تباہ کا مشالہ نہیں بلکہ شیر و سخن کی تحسین و تفہیم اور نئے کہنے والوں کی تربیت و حسلمندی کا ایک محسر وسیلہ بھی رہا ہے مشائروں کی نیچے محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برخرار رکھے ہوئے ہیں لغت تفریہ تباہ دل بھیلانے کا مل شیر و سخن شیر و شائری تحسین تعریف کرنا تفہیم سمجھنا یا جاننا ثقافتی ادارہ ایسا ادارہ جو ثقافت کو فرغ دے نجی ذاتی انفرادی یا گھرے لو تشریح اس کی سیاہخ و سباہ کو پھر والے لیکن یہ تشریح اس کی اختباس میں مصنف مشائروں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں مشائرے صرف دل بھیلانے یا تفریق کا ذریعہ نہیں بلکہ ان میں حصہ لینے سے نئے شائروں کی تربیت بھی ہوتی ہے نت نئے موضوعات پر شائری کرنے سے ان کی تخلیخی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے شائری اپنے اندر گہرے معنی رکھتی ہے جس کو سمجھنے سے لوگوں کی ذہان اور دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے مصنف پیتے مشائروں کی نجی محفلوں نے کسی حد تک ان سب چیزوں کو برخرار رکھا ہے یہ نیجی محفلے نہ صرف لوگوں کو تفریح و تربیت فرام کرتی ہیں بلکہ شیر و عدب کی تربیج و ترقیقہ باعث بھی بنتی ہیں ساتھی معاشرے کے سیاسی اور سماجی مقاصد کو بھی پورا کرتی ہیں آپ کے خلاصہ حوالہ سبخ لکھیں گے سبخ مشارعہ کے مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری ہیں سبخ ان کی تصنیف اردو زبان و عدب کی افادیت سے ماہوز ہے مصنف کا تعرف ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا حقیقی نام سید دلدار علیتہ ایک چیزی یاد رکھیں صرف کراچی بورڈ میں شاید آتا ہے کہ مصنف کا تعرف بھی لکھیں اور خلاصہ بھی تو اگر آپ کو کہا جائے تو مصنف کا تعرف لکھنا ورنہ صرف حوالہ دیکھیں اور آپ خلاصہ لکھ سکتے ہیں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا حقیقی نام سید دلدار علیتہ ان کی پیدائی 26 جنوری 1926 کو بھارت کی ریاست اتر پردیش میں فتح پور میں ہوئی ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا نام اردو زبان و عدب میں نہایت معتبر ہے وہ ایک ماہر لسانیات محقق اور بلند پایا نخات تھے انہوں نے پچاس سے زائد کتابیں تصنیم کی جن میں اردو کی ناتیہ شائری اردو کی منظوم داستانیں اردو زبان و عدب اقبال سب کے لئے ہندی اردو تنازہ اور اردو عملہ اور رسم الخط و غیرہ شامل ہیں ان کے بہترین کام پر حکومت پاکستان نے ان کو خطار امتیاز سے نواز عطا ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا انتخال اگست 2013 کو کراچی میں ہوا پھر خلاصہ ہے مشاعروں کا رواج بہت پرانا ہے یہ ہماری تہذیب و سخابت کا روایتی ادارہ ہیں مشاعروں نے نہ صرف لوگوں کے ذوخ و سخن کو سمارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے بلکہ مشاعروں نے ہماری سماجی زندگی کو بھی خوشگوار بنایا ہے مشاعر سماج کے مختلف اقائد و نظریات کے لوگوں کو دوسرے کے قریب لاتے ہیں اور باہمی محبت پیدا کرتے ہیں شاعری کے لئے متعلق اور مشاعرے کے علاوہ زبان کے اصول و خواہیت کی معلومات اور کافی عرصہ شعر و عدب کے معاول میں گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے اچھا شاعر بننے کے لئے شاعری کا ذوخ و شوق اور اتوار میں شاعر بھی ضروری ہوتی ہے مشاعریں بڑی تہذیبی تربیتگاہ ہیں مشاعرے کی محفلوں نے لوگوں کو آداب مجلس سکھا کر شاہستہ اور محذب بنایا ہے مشاعروں میں شریک تمام شور اور سامین کو اپنے سماجی اور سیاسی مقام سے ہٹ کر آداب مجلس کی پابندی کرنی پڑتی ہے اگر کوئی پابندی نہ کر سکے تو وہ غیر محذب کہلاتا ہے شعریت اب کی تاریخ میں بھی مشاعری کی اہمیت مسلم ہے لحظ مشاعرے کی مہتر عادفات اور قسمیں ہیں مشاعرے کی سب سے قدیم ترین قسم تر ہی مشاعرہ ہے مشاعرے صرف دل بھیلانے یا تفریقہ ذریعہ نہیں بلکہ ان میں حصہ لینے سے نئے شاعروں کی تربیت بھی ہوتی ہے مشاعروں کی نیجی محفلوں نے کسی حد تک مشاعروں میں لوگوں کی دلچسپی کو برقرار رکھائے یہ نیجی محفلیں نہ صرف لوگوں کو تفریع اور تربیت فرام کرتی ہیں بلکہ شعر و عدب کی تربیج اور ترقی کا باعث بھی بنتی ہیں اور ساتھ ہی معاشرے کے سیاسی اور سماجی مقاصد کو بھی پورا کرتی ہیں لیکن ان نیجی مشاعروں میں بڑے شورہ کے بجائے ترم نم سے پڑھنے والے معمولی شاعروں کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے پہلے پبلک مشاعرے علمی و عدبی اداروں کی مختلف سرگرمیوں کا حصہ ہوا کرتے تھے مشاعروں میں ہر طرح کے لوگ شوق سے شریک ہوتے تھے آج کل کے دور میں بھی مشاعروں کی بہت اہمیات تھے ہر طرح کے سیاسی اور سماجی مقاصد کے لیے مشاعرے منعقد کرائے جاتے ہیں اور دنیا بھر میں اردو عدب کی ترویج میں بھی مشاعروں کا ایک اہم حصہ ہے یہ تھا ہمارا سبق مشاعرہ امید آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینگی فور واشنگ اللہ حافظ